جو میں ایفان قرشی صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائے سٹیج بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیویجنی ون بائی ون جو ہے آپ استاذ ساتھ کے پاس آ کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کا کوئی ایک انداز میں وہ آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے اور پھر آپ اس کو ڈرا کیجئے گا تو پروگرام ہمارا سارا اس طرح سے ہے کہ انشاءاللہ آپ پانچ روز جو ہے یہاں مختلف اس آدھائی فن کی نگرانی میں آپ اسم محمد کی پریکٹس بھی کریں گے اور پینٹ کرنے کے بالے بھی وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور آخر میں پھر آپ کے لیے اس میں ہم ایک جیوری کنڈکٹ کریں گے اور ہمارے دوست ہیں حسد چودری ساتھ انہوں نے ایک سپیشل انام جو ہے وہ رکھا ہے جو بھی اس میں بہترین کام ہوگا اس پہ پھر انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو موقع دیا جائے گا ایک ہفتے کا مزید تاکہ آپ اپنے کام کو مزید بہتر کر لیں تو یہاں روزانہ آپ کو مختلف سازہ مختلف ٹیکنیک سکھائیں گے اور کچھ شارٹ کٹس بھی بتائیں گے فرانس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کو بنا کے ڈسپلی کیا گیا اور اس نے جو ہے مسلم امہ کو انتہائی دکھ دیا اور پھر تمام مسلم امہ میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے زیادہ ذکر کا سلسلہ ہوا اور رفان علیہ کا ذکر ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور پھر جو ہے ہر ملک میں بہترین جو ہے اظہار محبت کے مختلف پروگرامز ہوئے تو یہ جو ہماری ورکشاپ کا سلسلہ ہے یہ بھی اہلِ نہور اہلِ پاکستان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہارِ محبت کا ایک ذریعہ ہے مختلف اس آجزہ کی رہنمائی میں اسمِ محمد کو سیکھیں گے لکھیں گے اور پھر کلرز کے ساتھ پینٹ کریں گے اس سارے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کریں گے کہ تمام استاد انتہائی محبت سے آپ کو سکھائیں گے یہ نام ہی بڑی محبت والا ہے اور ہمارے ایمان کی گارنٹی ہے تو انشاءاللہ پھر یقیناً آپ سب بھی پوری محبت کے ساتھ کام کریں گے اور یہی جو سلسلہ ہے محبت کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت ایکزیویشن کی صورت میں سامنے آئے گا تو اس میں آج کے لیے قالد میں موزدیکی صاحب ہمارے کیلیگراف ریسیویشن اور پاکستان کی پریزیڈنٹ ہے اور حالانکہ یہ سامن رائے جو ایجزیکٹیو ڈیریکٹر ان کی پرسنل جو ہے ایک دلچسپی ہے اور انہوں نے ہر معاملے میں ہمیشہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے چار چار کا گروپ بنا کے آتے چلے جائیں ہر روز میں ایک کلاسک استاد اور ایک پینٹنگ سے ووستہ استاد جو ہیں وہ موجود ہوں گے اور وہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس سکھائیں گے اور انہی کی نگرانی میں انشاءاللہ آپ اپنا کام بھی مکمل کریں گے تو میں خالص صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائن لائن ہے یہ یہ دکھیں آس ہوتی ہے یہ اس کے برکل پہل ٹیکٹ رہے گا مختلف ریفرنس ہے لیکن دکھا یہ اسی طرح جاتا ہے ہاں جی ناقل ہاں جی یہ دیکھئے ایک یہ ہے انگل جو ہے نا یہ برکر آ رہے گا ایران کا جو نستالیک ہے وہ تھوڑا سا اس میں ہاں تو اسی لیے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق آتا ہے لیکن طریقہ کار یہی رکھا ہے علم لکھنے کا طریقہ کار ہے اس میں ابتدا تو یہی ہے اب ہم آجاتے ہیں یہ یہ حصہ تو یہی ہے یہاں سے یہ میم ہے اور یہ میم کے بعد اس کو ہم بہنہ وہ یہ ہے کہ محمد یہ اچھا ایک چیز کا خیال رکھئے کہ جہاں یہ ایک قط اگر یہاں ہے تو یہاں بھی یہ قط ہوگا یہ ایک قط کم ہے اگر پون قط ہے تو یہاں بھی پون قط ہو جائے گا یہ اگر کم ہے تو یہاں یہ بلکل پیرلل ہوتا ہے یہ اور یہ اور ہے جو نستالیک میں استعمال ہوتا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے یہ جو پریاریٹی ہے وہ اس کو حاصل ہے پردمیم کے اندر استعمال کرتے ہیں اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ ایسے ایک نکتہ لگایا اور اس کو ایسے کر کے بڑا سیدھا سا ہو جاتا ہے اس میں یہ گلائی باقی رہتی ہے ہر جگہ پر اور یہ کرب جو ہے نا یہ کرب اس کرب کا آنا بہت ضروری ہے کہ اس نے نیچے سے اس کے اندر ایک بانکپن ہے رکھا ہوا کہ یہ ایسے کر کے اس طرح نیچے آئے گی تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں دائرک سا جیش ڈیوش 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 محمد کے لئے استعمال کرتے ہیں سید نسخمی نسخمی بلکل اسی طرح کرو ہے اس کا اور یہ پیرلل اس کے اندر ریدم بہت زیادہ ہے یہیں سے اگر آپ چاہیں تو یہ ایسے کر کے بھی ہے دال لگ سکتے ہیں دیوانی کے اندر یہ بہت زیادہ مختلف جگہ پر جگہ کے حساب سے توازن کے لئے جگہ پیلا ہے سکتے ہیں مجھے پیلا ہے سکتے ہیں اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اس طرح لکھا جائے ایک ہزار سال سے یہ تیہ شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لکھا جائے یہی وجہ ہے کہ نستالیک میں بھی دیوانی میں بھی ہر خط کے اندر اس کو ایک کمپیکٹ صدت دے دی گئی ہے یہ کرتے ہیں امیم اب جیم کو ایسے کافی ٹلٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں آپ اس کے اوپر دار دالیں نستالیک کی طرح دائرے کے ساتھ اب یہاں سے آنے کے بعد نا اس کے بہت سارے راستے ہیں آپ ایسے کر کے یہ بھی کر سکتے ہیں میم اور اس کے ساتھ یہاں سے ڈال دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں سے میم کو ایسے لگائیں اور یہاں سے اس کو ڈال کو لے لیں یہ ایک کمپیکٹ طریقہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے سر جی سلس کے ہی کا جو دائرہ ہے وہ نستالیک کے ہی کے دائرے سے وسیع ہوتا ہے ہجی ہاں اصول دنیا کے اندر تمام نکتے ہیں ایرانی بھی نکتے نستالیک جو لکھتے ہیں نکتے استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں قط کو وہ کیا گیا ہے کہ قط کی صورت جو ہے نا پڑے میں پڑا کیا نکتہ اصول جو ہے نا وہ نکتے کا ہی ہے ایرانی بھی نکتہ ہی ڈالتے ہیں ہمارا بھی دراصل ہے تو نکتہ ہی بنیادی لیکن ہم نے اس کو کنورٹ کر لی ہے قط کے ساتھ نا نکتے کے اندر ہر شخص کا نکتہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے نکتہ کچھ نکتے ناقص ہو جاتے ہیں ایرانی جو نکتہ ڈالتے ہیں نا وہ یہ ایسے کر کے نا یہ نکتہ ہے ان کا ہمارا نکتہ یہ ایک مکمل نکتہ ہے جو یہاں سے یہاں تک کراس ہوگا اور یہاں سے یہاں تک کراس ہوگا یہ اس کا اور اس کی سوا قط کا یہ بنتا ہے یہ نکتہ ایک قط کا بنتا ہے یہ دیکھ لیئے ایک قط کا اب یہ اس کے پیرلل ہے جب یہ پیرلل آئے گا تو اس کی شکل یہ بن جائے گی کہ یہ میم بیچ میں سے اب یہاں سے اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ بلکل ایک پیرلل بلکل بڑی یہ معروف طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھنے کے لیے اور یہی اسی کو پریفر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا جامع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے ہے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے نا تو اللہ بھی انہوں نے خاص کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی جب بھی آئے گا اس میں ذات ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ لفظ ایک خاص فارمیٹ کے اندر لکھا جائے گا اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا لکھنے کو بہت سارے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو چیزیں ٹیہ کر دی گئی ہیں وہ ایک ہزار ساتھ سے یہی اسازنیں ٹیہ کر دی ہے کہ یہ دو نام کس طرح لکھے جائیں گے نستالیک کے اندر آپ ترکی کا نستالیک اٹھا لیں ایران کا اٹھا لیں ہندوستان پاکستان کا اٹھا لیں مصر کا اٹھا لیں محمد اسی طرح لکھا جائے گا خط کی تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے لیکن فارمیشن جو ہے وہ برقرار رہتی ہے ایک لمبا ماد والا اس کیسے نے کو فکر نہیں پیدا یہ سارا نور آئے گا چاروں طرف سن رہے آپ کوشش کریں آپ اس کی مشکل کریں اور چوڑائی اس کی یہی رہے یہ تقریباً اسی طرح کا لیکن یہاں سے آکر نا یہ میم ایسے ہو جاتی ہے اور اس کو ہم اس کی مشکل کریں جیسے یہ اس کی مشکل کریں چیئے اسی طرح اس کی بھی مشکل کریں نستالی کے اندر بس کیونکہ ہمارے آج کل دیوانی بہت لکھی جا رہی ہے لوگ کمپوزیشن بناتے ہیں بڑی اچھی بن جاتی ہے دیوانی کے اندر بڑی جلدی جلدی بن جاتی ہے اور محنت بھی اتنی نہیں کرنی پڑتی اس کے اندر عیب واضح ہو جاتا ہے اس کے لکھنے کے اندر عیب واضح ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی حسب عیب شپ جاتے ہیں اس لئے فلو بھی بہت ہے یہ میم یہ بلکل اسی طرح ایک لہروں کی طرح چلتی ہے کلو اس کے اندر تناؤ اس کے اندر وہ بہت سارا آپ کو ملے گا کہ آپ اس کے اندر کچھ کر سکتے ہیں کمپوزیشن کے اندر یہ یہاں کرنے کے بعد یہ دال ہے اس لئے یہ بگنرس کے لئے انکس اور پہنک کلمس کا بھی در آپ کو پلیز بھانا گائٹ کلم ہے کلم اور انکس یہ کلم کے ہمارے پاس یہاں پر انک کے بیپاری موجود ہیں یہاں پر ایک کا دائرہ آپ نے بناتا ہے شکریہ یہاں کف ہمارے پاس کٹ شکریہ